خدا کیا چاہتا ہے اور انسان یعنی ہم کیا چاہتے ہیں ایس کی بات جو خاص ہے دو باتوں پر منستمل ہے خدا کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں خدا کی کیا مرضی ہے اور زمین پر ہماری کیا مرضی ہے اور اس کا جو مجھے خدا نے انوان کیا وہ ہے انسان کیا انوان ہے انسان کیا انوان ہے انسان ہم نے انسان کرنا ہے جس طرح ہمارا خدا انسان کرنے والا ہے جو اس کے پیروکار ہیں جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ انسان کریں انسان کریں انسان کریں انسان کریں ہم سے کیا چاہتا ہے انسان اس نے تو جو پہا رہے کان سی نیکی زہر کی جانتے ہیں اس نے ہم پر نیکی زہر کر دی اور وہ نیکی اس نے ہم پر نیکی زہر کی اور نیکی ہماری خاطر اپنا خون بہایا یہ ہے نیکی ہمارے پاپوں کو اپنے خون کے وسیلے سے دھو دیا یہ ہے نیکی یہ ہے خدا کا انصاف بلے آمین اور سب بلے آمین خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی انصاف نیکی گھر حلیلویہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم انصاف رومیو کا قط اس کا نانا باپ اس کی چودمی ہے جلدی سے نکالیے خدا کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں دیان سے سنیے اس لیے اس نے ہم پر نیکی ظاہر کر دی ہے انسان حجبنی اور انسان آدم کے ساتھ کلام ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام ہے انسان اس نے توجبر نیکی ظاہر کر دی ہے خدا منتوج سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے خدا کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں انصاف کریں چودی آئے ہیں بس ہم کیا کہیں کیا کہیں کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے ہرگز نہیں ہمارا خدا بے انصاف نہیں وہ انصاف کرنے والا ہے آج آپ کے مقدس دن جو پہلا دن ہفتے کا پہلا دن ہے ہم انصاف کریں کہ ہم خدا منت کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں انصاف کریں ہم انصاف کریں ہم انصاف کریں کہ ہم کتنا وقت خدا منت کو دے رہے ہیں انسان اس نے تجھ پرنے کی ظاہر کر دی ہے اور وہ تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کریں کیا کریں انصاف کریں رحم دل رحم دلی تو عزیز تُو رکھنے والا ہو آمین آمین اگر ہم انصاف کریں گے تو ہماری زندگی میں دوسرے کے لیے ہمترتی ہوگی ہوگی آمین آمین جب ہم دوسرے کے لیے احساس کریں گے دوسرے کو اپنی ہمترتی جتائیں گے گویا اس کے لیے رحم کی اپیل کریں گے اس کے لیے مابی کی اپیل کریں گے تو یقینا ہم بھی جس طرح یسو نے ہم پر نیکی ظاہر کی ہم بھی نیکی ظاہر ہیں آمین 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 اس دن پاک سنڈے والے دن خداوند کی حضوری بھی آئے ہو پہلا دن جو خداوند نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے پہلا وقت اسے دیا آپ نے یہ انصاف دیا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ اس سے خداوند آپ کو برکہ دے گا آمین بولے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ پڑوسی کو بولے انصاف کار انصاف کار زور سے کہے انصاف کار انصاف کار ہمارا خدا انصاف کرنے والا ہے آج جب ہم انصاف کریں گے تو پورے ٹائم پر آئیں گے آمین دیکھ لیں ہم نے انصاف کیا ہے میں اپنے بارے میں جانتا ہوں آپ اپنے بارے میں جانتا ہے صاحب سارے نے اپنا اپنا دی رہے ہیں آمین ہمیں انصاف کرنا ہے کیا کرنا ہے انصاف کرنا کیونکہ انصاف کرنے والوں پر خدا مد رحم کرتا ہے انہیں عزیز رکھتا ہے آمین اسے اپنی میراز میں بھرگزیدوں میں شامل کرتا ہے آمین اور اسے ہی کہتا ہے عزیز بیٹا آمین کیا کہتا ہے عزیز بیٹا ایک سارے بھائی عزیز بیٹا عزیز بیٹا عزیز بیٹا وہ ہے جو اپنے اتباب کی مدی کو پورا کرتا ہے اس کے ایند مطابق چلتا ہے فرما برداری کے ساتھ چلنے والا بیٹا عزیز بیٹا کہلاتا ہے تو ہمیں عزیز بیٹے کی طرح فرما برداری خیار کرنی ہے بولے حالیلویہ مرز بولے حالیلویہ مگر اس کے متبادل لوگ مختلف باتیں سوچتے اور کرتے ہیں اس وقت کے مقایہ کے وقت کے لوگ بھی اسی طرح سوچتے تھے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آگے پڑھئیے کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منضور ہے جس پر رحم کرنا منضور ہے منضور ہے جس پر رحم کرنا منضور ہے منضور ہے اس پر رحم کروں گا اس پر رحم کروں گا جس پر رحم کرنا منضور ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے میرے حضور وقت پر آتا ہے انصاف کر کے میں اس پر رحم کروں گا بولنے کیوں نہیں میں اس پر رحم کروں گا میں اس پر رحم کروں گا جس پر منضور ہوگا جس پر این ضرورت ہوگی میں اس پر رحم کروں گا کیونکہ ہمارا خدا انصاف کرنے والا ہے ہمارا خدا انصاف کرنے والا ہے اور اس کے لوگ بھی انصاف کرنے والا ہے کرتے ہیں جو نہیں ہمارا خدا ہاتھ ملا کر انصاف کرنے شروع کر دو امین امین جس پر رحم کرنا منظور ہے میں اس پر رحم کروں گا حالیلویہ کس لوگوں سمجھ آئیے امین جس پر بولے حالیلویہ انصاف کر انصاف کر انصاف کر انصاف کر حالیلویہ حالیلویہ اس کی میں چاہتا ہوں آگے اس اہت کو پڑے اور جس پر ترس کھانا منظور ہے جس پر ترس کھانا منظور ہے جس پر ترس کھاؤں گا میں اس پر ترس کھاؤں گا آپ جانتے ہیں جب کوئی بھوٹا ہوتا ہے جب پر پریشان ہوتا ہے اکلام مقدس میں ہمارا خدا ترس کھاتا ہے کھاتا ہے کہ نہیں آپ جانتے ہیں جب یسو مسی نے دھیل کو دیکھا کہ یہ تین دن سے میرے ساتھ ساتھ چال رہے ہیں ہمیں خلوتری سے چال رہے ہیں آمین جس طرح کے روحانی بھوک کو ہم اس میں دیکھیں گے جسمانی بھوک اور روحانی بھوک اس لیے مطیق انجیل پانچ میں باب میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راستبازی کے راستبازی کی باتوں کے اس کے کلام کے جو بھوکے ہیں وہ مبارک ہوں گے پھر دو پوکے بھی گھنے ہوئے مگر یہاں خدا من کے پھر دو ہی پوکے نونا دے بھی ترس کھانتے ہیں آمین آمین آلیلویہ آلیلویہ خدا من نے کہا تمہارے پاس روٹی ہے انہوں نے کیا کہا ہاں پانچ روٹیاں ہیں اور دو پچھویا خدا من کو ترس آیا آمین آمین پھر دوبارہ پڑے اسی فکرے کو دوبارہ پڑیے اور جس پر ترس کھانا منظور ہے جس پر ترس کھانا منظور ہے جس پر ترس کھانا جس پر ترس کھانا منظور ہے جس پر ترس کھانا منظور ہے جس پر ترس کھانا منظور ہے سب کو زمین پر لائن سے آمین جیسے آج آپ ایٹھے بھی بولے حالیلویہ خدا مد آپ کے درمیان ہے خدا مد آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے آپ کی بھوکی جان کو روح کو شیر کرنا چاہتا ہے مجھے اس سے پہلے آپ کو انصاف کرنا ہے انصاف کرنا ہے ٹائم کی یہ ساتھ آگا ہالیلویہ آج انصاف کریں اس لئے انصاف کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کا چرچہ کریں اپنے دارے کا چرچہ کریں اور اپنے خدا مد کے حضور آئیں اور اس کے نام کو جلال دیں گلام خدا میں لکھا ہوا ہے اسی میں کا چھے باپ کو جب ہم پڑھیں اس کی چھٹی آج میں لکھا ہے میں کیا لے کر آج کا انسان کیا سوچتا ہے وہ کیسا انصاف کر رہا ہے وہ کیا باتیں اپنے دیان میں لا رہا ہے وہ کیسی باتیں سوچ رہا ہے کہتا ہے میں کیا لے کر خداون کے حضور آؤں میں کیا لے کر رہا ہوں اپنا وقت کا بھی نظرانہ لے کر رہا ہو اور اپنے مٹھی میں بھی کچھ لے کر رہا ہو مگر انسان انصاف کر رہا ہے دیکھو کیسا انصاف ہے لکھا ہے میں کیا لے کر خداون کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں میں تھی سوڑا ہے میرا تھی ایک عام میں میں کیوں کر جاؤں چرچ سجدہ کیوں کروں یہ انصاف ہو رہا ہے تو گیان کی روح جو بھوکھی روح ہے سیر ہو سکے گی میں کیا لے کر بتا کے حضور جاؤں اور میں کیوں اسے سجدہ کروں آگے کیا لکھا ہے کیا سوفتنی قربانیوں کیا سوفتنی قربانیوں اور یقصالہ بچڑوں کو لے کر کیا میں یقصالہ بچڑے کو لے کر جاؤں پڑھئے کیا خداون ہزاروں مہنڈوں سے کیا خداون ہزاروں مہنڈوں سے یا تیر کی دس ہزار نہروں سے یا تیر کی دس ہزار نہروں سے تیر کی دس ہزار نہروں سے کیا میں خدا کے لیے تیر کی نہریں بہاؤں یا میڑا یا برہ لے کر جاؤں کیا لکھا ہے اپنے گناہ کے ایوز میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں کیا کروں مدامد یہاں کہہ رہا ہے انسان اس نے توجبا رہا ہے میں کیا کروں تو انسان کی یہ آواز یہ پکار ہے کہ میں اب کیا کروں آج انسان کریں آج آپ بھی کریں خدا من میں کیا کروں بولے خدا من میں کیا کروں کیوں کہ اس نے ہم پر نیکی ذات کر دیا ہے ہمیں اب کیا کرنا ہے ہمیں اس کے نام پر ایمان لانا اور اپنے گناہوں کو چھوڑنا ترک کرنا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور روح سے معمور ہونا ہے آمین اور روح کی پیاس روح کو مٹانا ہے آمین ہاللویہ ہاللویہ اور وہ کیسے مٹ سکتی ہے کلام خدا میں اس کے بارے میں ہم آگے بڑھیں گے ضبور 111 اس کی پانچویں آیت پڑھئیے میرے ساتھ اس کے بعد ہم آمین کرتے ہیں انصاف کریں آج انصاف کریں ہم کیسے بھوک مٹا سکتے ہیں ہم اس راست بازی کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے خدا من کے پاس ہر روز آئے انصاف کریں ہر روز آئے جیسے ہم ہر روز کھانا کھاتے ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں جو لنچ کرتے ہیں دینر کرتے ہیں اسی طرح ہر روز اس کا کھانا کھائے جو اس کا کلام ہے اس کا دست اور قوان بچھا ہوا ہے اس کے حضور آئے فروتنی سے چلیں انصاف کے ساتھ چلیں اگر آپ خدا ہوں کے ساتھ چلیں گے تو اپنے پاسٹر پر احسان نہیں ہے یا اپنی فیملی پر احسان نہیں ہے یہ آپ اپنی روح جان بطن کو تیار کریں انصاف کر رہے ہیں کیونکہ جب انصاف کے کٹارے میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا عدالت ہوگی تو اس وقت ہم پر کوئی الزام ثابت نہ ہو سواج انصاف کرے کہ ہم کتنی دعا کرتے ہیں کتنی سٹڈی کرتے ہیں کتنی حمد و ستائش کرتے ہیں کتنی رفاقت کرتے ہیں کتنی تعلیم پاتے ہیں کتنا وقت خدا مند کے حضور گزارتے ہیں انصاف کرے انصاف کرے میں اپنے بارے میں جانتا ہوں آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں پانچویں آیت پڑھئیے جی وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں انصاف کرتے ہیں سوپ سویرے اٹھ جاتے ہیں اس کے قدموں میں پرستش کرتے ہیں راستبازی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ چلتے ہیں وہ سوپ سویرے اٹھتے ہیں کہاں پانچویں آیت میں وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اپنی بدنوں کو نسار کر دیتے ہیں اپنے بدنوں کو نظر کر دیتے ہیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اپنے جانوں کو ڈیل دیتے ہیں اپنے دلوں کو بول دیتے ہیں بولے حالیلویہ روشی کو بولو اپنے دلوں کو بھول اپنے دل کو بھول خدامت آپ کی بھوک اور پیاس کو مٹانا چاہتا ہے حالیلویہ دبارہ سے پانچ میں آر پڑھئیے وہ ان کو جو اس سے درتے ہیں قرآگ دیتا ہے کیا کرتا ہے قرآگ دیتا ہے کیا کرتا ہے قرآگ دیتا ہے کنسی روح بھی کرتا ہے دیتا ہے کہ نہیں آمین فراغ کو ٹوڑنے کے لیے ہاتھوں کو لہرہا ہے وہ اپنے لوگوں کو فراغ دیتا ہے آمین آج کتنے میں فراغ آئی ہے آمین انسان کرنے کی فراغ آمین آج کے بعد آپ کا لیول آگے جائے گا آمین حالیلویہ حالیلویہ آمین آج وہ آپ سے انصاف چاہتا ہے آمین انسان اس نے تو جبارت نیٹی سارت کر دی ہے وہ اس کے سواب کیا چاہتا ہے کہ تُو انسان کرتا ہے تُو انسان کرتا ہے جب ہم انسان کریں گے تو ہم ماری خود خداوند مٹا دے گا آمین مرے جا دے گا آمین تو جدو رجیہ ہوئے گا تو پھر رہی تو ادھر نہیں پچے گا آمین اگر بھوکا ہوگا تو ادھر مو مارے گا ادھر مو مارے گا ادھر مو مارے گا میں ایک بات آپ کو بتا کر آمین کرنا چاہتا ہوں ہم خداوند کے لوگ ہیں اور ایک ٹینی کی طرح اس میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ امور کا حقیقی طرف تا ہے آمین حلیلویہ حلیلویہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھا چرواہ پیرو اس نے پھیڑوں کے لئے اپنی چان دی ہے ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنی جان جان کون دے گا جنیا پیٹا بڑی اللیویہ اللیویہ اور پیڑوں کی جو خاصیت ہے فطرت ہے آپ جانتے ہیں کیسی ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ دائیں بائیں نہیں دے وہ ادھر ادھر نہیں دے وہ دہنے یبائیں نہیں چاہتی بھیڑ کی بھیڑ کی یہ خاصیت ہے آج کا میسیج آج کا پیغام آپ کو اس لیول سے اس لیول پر لے کر جائے گا اگر آپ اس لیول پر ہیں تو آج سے آپ اس لیول پر آ جائے گا آمین بولے آلیلویہ آلیلویہ جب آپ انصاب کرنے والے ہوں گے میز دکھاوا نہیں انصاب کرنے والے ہوں گے تو گویا آپ اپنے اس دشمن کو مخادم کو ہرا سکیں گے آمین آلیلویہ آلیلویہ جس طرح خدا مند یسو مسیح نے ہرایا آمین آمین مگر کیسے مگر دائیں بائیں جاؤ گے تو نہیں ہرا سکتا گے انصاب کریں زیر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے مالک اپنے چلوائے کے پیچھے اس کی ایڑی کو دیکھتی ہے آلیلویہ آلیلویہ کس کو دیکھتی ہے ایڑی کو اور اس ایڑی کے پیچھے پیچھے جاتی ہے وہ دائیں بائیں نہیں مڑتی اسے دیکھتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے آلیلویہ آلیلویہ اور جو وفادار بیڑ ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے آمین آمین اس لیے چروہ اس کے آگے آگے ہوتا ہے کبھی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ایسی پڑھنے میں کہ چروہ بیڑوں کے پیچھے پیچھے پاہ دیکھے ایسا ہے کہ نہیں یہ انصاف ہے کیسا انصاف ہے اس طرح چروہ کے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں بیڑ کی خاصیت بیڑ کی فطرت ہے کہ وہ چروہ کو دیکھ کر چلتی چروہ کو دیکھ کر چلتی پس کے پاؤں کس طرف جا رہے ہیں وہ دیکھ کر چلتی ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نہیں پہلے نمبر پر انہوں نے ایک چروہ مقرر ہی نہیں کیا بہت سارے چروہ مقرر ایک ان کا باپ کوئی ہے ہی نہیں جس سے بقائنہ وہ خورات لے تعلیم لے راست بازی پھتے کھا مطی کینجیل چوبیس میں باپ میں لکھ ہو ہے اس وقت جو ہے مالک بیڑوں کو پکریوں سے جدا کرے گا جدا جدا کرے گا اور بیڑوں کو کھنیوں کو آگ اور گند کی چھین یہ خدا کا انسان آج آمین صاحب کریں رہد بیڑوں کہ میں نے ہزار روپیہ انیویسٹ کیا خدا کے لئے مجھے دو ہزار واپس بھی ہم اسی طرح خوشی سے دیں خدا ان کا کام آگے بڑے اور خدا ان کے نام کو جلال ملے